مرہوم بلال پاشا کی موت حد ساتی تھی خودکشی تھی یا وجہ کچھ اور پولیس نے اس کے بارے میں ایک ریپورٹ جاری کر دی ہے محترم ناظرین نتاشا ساکیب کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم ہو گیا محترم ناظرین بلال پاشا کی خودکشی کے حوالے سے مختلف خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی مگر اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے ڈی ایس پی کینٹ عظمت خان نے بلال پاشا کی موت کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی لاش ان کے گھر سے ملی ہے جہاں انہوں نے خودکو گولی ماری ہے ان کی لاش کو جب ذابطے کی کروائی کے لیے ہیٹ کوٹر منتقل کیا گیا تو ڈی پی او بنو اسماعیل خان کا کہنا ہے کہ بلال پاشا کی موت کا خود انہوں نے ہر پہلو سے جائزہ لیا یہ واقعہ خودکوشی کا ہی ہے تفتیش کے مطابق بلال پاشا کا ٹرانسور راولپنڈی ہو چکا تھا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پولیس نے اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں بلال پاشا نے خود کو ایک دن پہلے کمرے میں بند کیا جبکہ ان کے دوست احباب اور والد صاحب ان کو کالز کرتے رہے مگر انہوں نے ریسیو نہیں کی ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کافی زیادہ پریشان تھے کہ بلال پاشا سے بات کیوں نہیں ہو رہی مگر وہ پھر خود کو یہی تسلی دیتے کہ ہو سکتا ہے وہ آرام فرما رہے ہوں کیونکہ بلال پاشا کافی دنوں سے اپسیٹ نظر آ رہے تھے خیر ان کو یہ نہیں پتا تھا نہ ان کے دوست احباب کو کہ یہ اپسیٹ ہونا ان کا اس قدر ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا کہ ان کو زندگی سے ہی نفرت ہو جائے گی بلال پاشا ایک دن پہلے خود کو کمرے میں بند کر چکے تھے اور انہوں نے خود کو ختم کر لیا تھا جب ان کے دوست احباب ان کی کال نہ اٹھانے کی وجہ سے ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دروازہ اندر سے بند ہے ان کے دوستوں نے دروازے کو توڑا جب انہوں نے آگے جا کے دیکھا تو بلال پاشا خون میں لطپت تھے پولیس کا اور ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ بلال پاشا نے خود کو سر کے اوپر گولی ماری ہے جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے آفیسر جب ایک دن کے لیے غائب ہو گئے تھے منظر عام پر نہیں آسکے تو ان کے اہلکار کہاں گئے ان کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی لوگ تھے ان کے ماں تحت تھے وہ کہاں گئے گولی لگنی کی آواز باقی لوگوں نے کیوں نہیں سنی خیر اس بات پہ تو تحقیقات ابھی جاری ہیں کہ یہ خودکشی ہے یا پھر کچھ اور مگر آفیشلی یہ اناؤنس ہو چکا ہے کہ یہ خودکشی ہے